اعوذ باللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رانا شکیل الرحمن ایف وی این پر خوش عام دین ناظرین آج آپ کے ساتھ تین سے چار خبریں شیئر کرتا ہوں تو چلتے ہیں سب سے پہلی خبر پہ کہ جو فہد صاحب جو بھی فہد صاحب نے کل ایک میڈیا ٹاک پہ بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے اور ان کی سباہ پہ بڑا تکبر تھا ایک کانون کے باہر رہ کے آئین سے باہر رہ کے وہ یہ فکریں استعمال کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون مائی کا لال کون مائی کا لال عمران خان کو نہ اہل کر سکتا ہے جناف فوج چوہدری صاحب سر آپ بڑے پرانے سیاستدان ہیں پیپلز پارٹی سے ہوتے ہوئے پریوز مشرف صاحب کی کابینہ میں چکر لگاتے لگاتے آخری آپ کا جو پلٹ فارم ہے یہ پی ٹی آئی میں آپ نے اپنی شمولیت اختیار کیا تو آپ پیپلز پارٹی کی تاریخ جانتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ شہید ذلوفکار علی بھٹو صاحب صاحب بڑا ریڈر کوئی نہیں ہے تو انہیں دیگر آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ان کے ساتھ سلوک ہوا تھا اور جس طرح ان کا ایک عدالتی قتل ہوا تھا وہ تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے یہ کہنا کہ دیکھتے ہیں کون معای کا لال عمران خان کو اہل کرتا ہے تو جنابے والا نواز شریف صاحب سٹنگ پرائم نیسٹر تھے سٹنگ پرائم نیسٹر تو انہیں میں بار بار یہ اپنے ویلالز میں بتاتا آ رہا ہوں اور تقریبا ناظرین کو اکثریت کو سب کوئی پتا ہے کہ جس طرح میاں صاحب کو ناہل کیا گیا کہ بیٹے کے ایک عقامات کے اوپر تنخانہ لینے کی انہیں سزا دی گئی اور وہ تاہیات ناہل ہو گئے لہذا یہ کہنا کہ دیکھتے ہیں کون معای کا لال انہیں کون ناہل کرتا ہے اور آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے اس طرح کے ڈیلک بازویوں کے چکروں میں آپ کے جو یہ چھوڑے لوگ ہیں آپ سے پھر دو ہاتھ آگے جاتے ہیں پھر وہ سوشل میڈیا میں بیٹھ کر وہ 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 نازیبہ اور اس طرح کے جو آپ کے الفاظ ہیں کہ بھائی کا لال وہ چار ہاتھ آگے جائیں گے یار اتنا تکبر نہیں اگر دیکھے نا ٹھیک ہے اگر وہ کانون کی کوئی ایسا راستہ ہے کہ وہ بچ نکلتی ہیں تو وہ نہیں ناہل ہوں گے لیکن ان کا سکرپٹ لکھا جا چکا ہے اب انہیں نہ اہلی سے کوئی نہیں روک سکتا ہاں ایک طریقہ ہے کہ جس طرح کے ناظرین یہ دو چار دن پہلے کی بات ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب عمران خان صاحب کو ملنے بننے گالا گے اور یہ ایک مصدقہ اطلاعات ہے ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہے سننے میں آیا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو پیغام دے کر میاں شباہ شریف کے ساتھ پاس دے جا گیا ہے اور میاں شباہ شریف صاحب نے ان کی بات کوئی اتنے دھیان سے یا انہیں اتنا کوئی رسپانس نہیں دیا مطلب کہ وہ اپنی بات کرتے رہے ہیں صلاح کے لئے کہ یہ خان صاحب کا پیغام ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ چلے میاں نواز شریف کی بھی ناہلی ختم ہوتی ہے تو ہمیں بھی کوئی راستہ نکلنے کا مل جاتا ہے لیکن میاں شباہ شریف نے اگنور کر دی بات اور مولانا طارق جمیل صاحب واپس لے گئی ہے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہے اس میں ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہیں لیکن کئی جرہ پہ کئی ذرہ سے یہ پتا چلا کہ اس میں کوئی حقیقت ہے اور اب وہی پیغام لے کر ایک اہم شخصیت میاں نواز شریف صاحب کے پاس بھی پہنچی ہے لیکن میاں نواز شریف صاحب نے یہ رد کر دیا چیز انہوں نے کہا کہ نہیں مطلب یہ دیکھیں نا کہ وہ ظاہر آپ کس طرح کر سکتے ہیں وہ نے چار سال خان صاحب کاش کاش کہ آپ صرف ملکی مسائل حل کرتے عوام کے مسائل حل کرتے غریب عوام کا سوچ تھے لیکن آپ نے جو مریم بی بی کے ساتھ ایک خاتون کے ساتھ جو غیر انسانی صلوق کیا ہے انتقام کی حد تک اس حد تک آگے نکل گئے کہ آپ امریکہ میں بھی جا کے امریکہ میں بھی جا کے آپ کے سر پہ اس وقت نواز شریف صوار تھا کہ جی میں نواز شریف کا ایسی اتار دوں گا میں اس کی اخبار بند کر دوں گا ملے آپ اس حد تک آگے چلے گئے تھے تو اب ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ سیاست پر دروازے کھلے رکھنے چاہیے سیاست کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے لیکن آپ نے تو ایک کیا آپ نے تو ساری طرف سے ہر طرح سے دوسری سیاسی پارٹیوں کے لیے دروازے بند کر دیا خاص کا نون لیگ کے لیے خاص کا نون لیگ کے لیے دوسری پارٹیوں کے لیے نہیں جنابے والا دس پارٹی ہم گیارہ سوری دس گیارہ سیٹوں والے پرویز الہی صاحب کو جس سے آپ بار بار میں لفظ دوراتا کہ آپ جو بھی کچھ کہتے رہے ہیں پنجاب کا ڈاپور فلانٹم کان آپ نے اگنور کیے رکھے ہیں انہیں پونے چار سال ان کو لفٹی کرواتے تھے اور اچھا مذہبی بات پرویز الہی صاحب آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی نیپیاں بار بار نیپیاں چینج کرتے ہیں نیپیاں چینج کرتے ہیں عام آدمی کسی کو کہے نا اجاوہ کا کا تیریاں تھے میں نیپیاں بدلتا رہے گا وہاں تو میرے نا کی گلہ کریں گا تو یقین کریں کہ وہ شخص غصہ کر جائے گا تو آفرینہ خان صاحب آپ کے لیے کہ آپ نے اسے صرف گلے نہیں لگایا بلکہ آپ نے اس کا ماتھا چون کے پنجاب سب سے بڑے صوبے پنجاب کا اسے وزیراعلا بنایا ہے بہرحال لیکن نون لیگ کے لیے آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور پیپلز پارٹری کے لیے اور ملانا فضر مہد صاحب کے لیے آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دروازے بند کر دیئے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے لیے آپ وہ 62-63 کا قانون کو چینج کریں گے تو ناظرین یہ تو تھی گھر کے اندر کی لڑائی گھر کے اندر کے ساتھ ساتھ گھر میں تو تھائی ہے باہر بھی نہ گھر کے رہے نہ باہر کے رہے یہ کہنا چاہیے کہ سعودی عرب میں سعودیہ میں پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی تصویر پی ٹی آئی کا جھنڈا یا پی ٹی آئی کا کچھ سٹیکر کسی گاڑی پہ لگایا گیا یا کسی جگہ پہ بھی لگایا گیا اس شخص کو جو چھ ماہ کیل کر دی جائے گی چھ ماہ کی سزا ہوگی اور اسے ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح یوکے میں فنانچل انٹرنیشنل ٹائمز جو اخبار ہے اس کی رپورٹ کے مطابق وہاں کی تحقیقاتی کمپنیوں نے یہ جو خیراتی پاکستان کے جو خیراتی ادارے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے یہ جو فنانچل ٹائمز اخبار انگلنڈ کا یوکے کا سب سے بڑا اخبار ہے یہ ہمارے ہاں پاکستان کی طرح نہیں ہے ملکہ جسا پاکستان ایکس پریکس ہے جانگے اس طرح وہاں کا یہ بڑا اخبار ہے لیکن پاکستان کے اخباروں میں سم ٹائم کسی جگہ کوئی غلط جوٹی خبر بھی لگ جاتی ہے ایسی کوئی بات ہے لیکن وہاں پہ اس طرح کے اخباروں میں جب تک تحقیقات نہ کی جائیں ایویڈنس نہ پاس آئے وہ اخبار میں خبر نہیں لگوا سکتے اور نہ ہی وہ اخبار خبر لگا سکتا ہے انہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کانون سخت ہے وہاں پہ جو لا ہے وہاں کا جو آئینہ ہر طرح سے سخت ہے یہ خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ وہاں کے ججوں کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا وہاں کا کانون حاصل میں نہیں نہیں لیا جا سکتا اگر اس طرح کا کوئی ہوتا تو یقین کریں آپ تا خان صاحب فنانشل ٹیمپ کے اگنسٹ عدالت میں چلے جا اب تک جا چکی ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں جائیں گے ان کو پتہ ہے کہ وہ ہر چیز ایویڈنس اور ثبوتوں کی بنا پر یہ خبر ساری شاہ ہوئی ہے تو اب اس کے ساتھ ساتھ یوکے میں بھی خان صاحب کے جو شکت خانم ہیں اور جتنے بھی پاکستان میں ادھر دوسرے خیراتی دار ہیں جن جن کے بھی جو جو بھی انہیں ڈلیل کر رہے ہیں سب کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوکے میں بھی خان صاحب کے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں اور یو ایس اے یو ایس اے میں ایک پرانے پی ٹی ایک بانی رکن ہے رات کو میں دیکھ رہا تھا ملک منصور صاحب کے پروگرام میں ملک منصور خان صاحب کے کہ ایک وہاں کا یو ایس اے کا ایک پی ٹی اے کا پرانہ بانی رکن تھا جس کا نام تھا محبوب اسلم محبوب اسلم نے بتایا کہ دوہزار چودہ میں خان صاحب فنڈنگ کے لیے یو ایس اے آئے دوہزار چودہ میں تیرہ میں اس طرح وہ آتے رہے جس طرح انہوں نے نسل فتح علی کی بھی یاد ہے بہت پرانے ایک قوالی کرے تھی اور اس طرح چیارٹی کا پروگرام کو آتے تھے تو محبوب اسلم صاحب کا کہنا تھا کہ جی خان صاحب امریکہ میں آکے غیر ملکیوں سے اس طرح چیارٹی کے نام پر فنڈ کٹھے کرتے تھے اور وہ اپنی پیٹی اپنی جو پارٹی ہے اس کے اکان میں یہ پیسے ٹرانسفر کرتے تھے تو میرا ان سے بیس ہو گئی ادھر نا بیس تقرار ہوئی اور خان صاحب نے اٹھ کے میرا گربان پکا تو اس وقت میں وہ پارٹی میں نے اس کے بعد میں نے پارٹی آسا ایسا چھوڑ دی کہ میرا اختلاف تھا کہ خان صاحب آپ چیارٹی کے نام پر پیسے کٹھے کر کے آپ پی ٹی اے کے جو آپ کا پی ٹی اے کا اکانٹ ہے یا جو آپ کے ادرز اکانٹ قرد ہے جس طرح کے عصب کیسر صاحب کے اکانٹ میں پیسے آئی ہے عمران اسماعیل صاحب کے اکانٹ پیسے آئی ہے اور جو دوسرے ان کی بران اور ان کے اکانٹوں میں اور چکڑاسیوں کے اکانٹوں میں aq сд پی پیسے آئی ہیں تو میں نے اس چیز سے ان سے اختلاف کیا اور اس اختلاف سے میری ان کے ساتھ تقرار ہوئی اور انہوں نڈکہ میرا گربان پ pernah تو میں اب ان کے اخلاف ہر جہاہ امریکہ کے دارتوں میں بھی جہاں بھی مجھے جانا پڑا کسی بھی تحقیقاتی ادارین نے اگر مجھے بلائیا بلکہ میں خود جاؤں گا یہ ان کا کہنا تھا تو ناظرین عمران خان صاحب اب یقین کریں سو فیصدی سو فیصدی ان کو یقین ہو گیا یہ تو فواد چوزی صاحب ایسے بڑھ کے مار رہے ہیں اپنے آپ سے باہر ہو رہے ہیں انہیں یہ یقین ہو گیا ہے سو فیصد یقین ہو گیا ہے کہ میں سیاست سے اوٹ ہونے جا رہا ہوں مجھے نہ اہل کر دیا جائے گا اب یہ اگلے لاحیم از تیار کر رہے ہیں کہ میرے بعد پارٹی کی صدارت کس کے حوالے کی جائے گی اس وقت دو بڑے نام جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں اصد عمر صاحب اور شاہ محمد قریشی صاحب اور اب شاہ محمد قریشی اور اصد عمر کے درمیان بھی ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے ان کے آپس میں لائی جگرے شروع ہے وہ کہتا ہے میں پارٹی کا صدر ہوں وہ کہتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ہوں صدر عمر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بنائیں دیکھیں لیکن یہ بھی ذرائع سے پتا چلا ہے کہ خان صاحب نے ایک نام سیلیکٹ کر لیا ہے اور اس نام کو جو فائنل کیا گیا ہے وہ بھوشرا بی بی صاحبہ نے فائنل کیا ہے اب وہ نام ابھی تک انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا انہوں نے کہا جی یہ وقت آنے پر میں بتا ہوں گا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں جہاں تک میری ایک اپنی ایک میرا اپنے ایک تجزیہ ہے کہ خان صاحب جس طرح کہ ان کے وسیم اکرم پلس عثمان بزدار صاحب ہو سکتا وہ ہی ہو یا اس ٹائپ کا کوئی آدمی جس کو آپ اپنے کنٹرول میں کر سکیں کہ جس سے آپ کہیں اٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ لیفٹ ہو جاؤ رائٹ ہو جاؤ وہ اس طرح کا کوئی صدر نامزد کر سکتے ہیں اور ان کو یہ سو فیصد یقین ہو گیا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ تیرہ اور چودہ کی درمیانی شاہ وہ کیا اعلان کرتے ہیں اور آگے کا کیا لاحی عمل دیتے ہیں لیکن یہ ان کو یقین ہے کہ اب میں سیاست سے آؤٹ ہو رہا ہوں اور اس کے بعد عصد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ساتھ پرویز خٹک بھی ہیں عصد کیسر بھی ہیں اور بہت سے ان کے چھوٹے موٹے لیڈر ہیں کہ جو پارٹی کی صدارت کے لائن میں لگے ہوں ہیں کہہ لے آپ اور جو کوئی دیاری دار ہیں اور دیاری دار ہیں واپس نکل نکل جانا آئے گا ہے تو ناظرین کاش کہ یہ خان صاحب اس وقت اپنے دور حکومت میں پونے چار سار میں کوئی راستے کھلے رکھتے نو لیکلی پیپلز پارٹی کے لیے مرلانا فضل عمان صاحب کے لیے تو اس وقت کوئی آپس میں بیٹھ کے ان کے ساتھ کوئی صلاح کے دروازے کھلے جا سکتے تھے کوئی افہام و ترفیم کی جا سکتی تھے لیکن یہ اس حد تک اور اب یہ عدم اتباد کے بعد اس حد تک آگے چلے گئی ہیں کبھی یہ ابھی کلکستان کا چیلے کہہ رہے تھے نہ کریں یزید زمین کے یزیدوں سے میں بدلے کہ میرے خلاف ہو گئے ہیں یزید پس یہ اسلامی جو اسلام ہے خدا کا نام ہے یہ اسلام کو باہر رکھیں اسلام اسلام عمر بالباروف ریاست مدینہ یہ ساری باتیں ایہ کا نابدہ اور ایہ کا نستائیں یہ تلاوت کی حد تک ہے کہ پلیز اسلام کے ساتھ نہ کھلوار کریں نہ اس طرح کی باتیں کریں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کریں کہ دیکھو ایک ذات اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنے صادق اور امین ہیں یہ آپ کو بھی پتا کہ آپ کتنے صادق اور امین ہیں ناظرین کل لیفٹینڈ جنرل آصف غفور صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے اور وہ تمام جتنی بھی پاکستان کی سیاسی پارٹی ہیں سب کی ساب یہ فارن فنڈنگ کے کیس کے یا ممنوع فنڈنگ کیس ہے خاص کر وہ فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں بریف دے بریفنگ کر رہے تھے اور سوالات کر رہے تھے کچھ پارٹیوں سے بھی دیٹیل کے ساتھ انہوں نے ساری وہ ساری جتنیاں بریفنگ دی ہے کہ افغانستان میں کون کس سے ملاقات کر رہے ہے کیا ہو رہا ہے ترخم مارڈر پر کیا ہوا تھا کس طرح ہوا وہ جو آٹھ سو بچے ٹریننگ کر رہے تھے شہید ہوئے ہیں ہیں ان کے جناسوں میں وہ تمام مطلع کے ڈیٹیل کے ساتھ وہ سارا سر بیان کر رہے تھے سوری تو اب پاکستانی عوام بھی چاہتی ہیں جو کہ ان کے پاکستانی تھک چکے ہیں مہنگائی کی چکی میں یہ عوام تھک چکے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہر پارٹی کے خلاف سب پارٹی ہے وہ نون لیگ ہو کوئی بھی جماعت ہو جہاں سے کوئی فرم فنڈنگ ہوئی ہے ممنوع فنڈنگ ہوئی ہے یا پاکستان میں کرپشن ہوئی ہے کوئی بھی پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے تو مالک جب باہلی کپٹر کیس ہے تو شاہ خانے ہیں نون لی کی جو کرپشن ہے جتنی بھی پارٹیاں ہیں سب کا احساب ہونا چاہیے اور یہ الیکشن کمیشن صاحب سے میری بھی دخواست ہے کہ سر جس طرح آپ نے پی ٹی آئی کا فرم فنڈنگ کا فیصلہ دیا ہے تین سال کیس کے اندر گیپ ہے سال کے اندر اندر دو سال کے اندر اندر تین سال کے اندر اندر ان لوگوں کا بھی فیصلہ کریں تاکہ یہ ایک باقی سیاسی پارٹیوں کے لیے جس طرح کہ اکبر اس بابر صاحب نے کہا تھا کہ یہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہوگا تاکہ آئندہ سے اس طرح کی یہ جو فرم فنڈنگ کیس ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکے اور جنا آسا غفور صاحب کا کہنا تھا اور حقیقت ہے کہ یہ جو فارنر ہوتے ہیں فارن کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو کیا لگا ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ یا پی بس پارٹی کے ساتھ وہ کوئی محبت یا کوئی وہ لف لف نہیں کھیلتے ہیں کہ یہ بران خال صاحب ان کو بہت اچھے سونے خوبصورت لگتے ہیں یا نواز شریف یا مولانا فضلوان صاحب بہت سونے لگتے ہیں ایسی بات ان کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں ملک کی سالمیت کے لیے وہ خطرے کی نشانیاں ہوتے ہیں لہذا یہ فارن فنڈنگ مطلب بہت زیادہ فارن فنڈنگ یہ ہوتی ہے نا پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت خطرے کی علامت ہوتی ہے تو ناظرین مطلب میرا ایک سوال ہے خان صاحب سے اگر آپ کسی طریقے سے بچ بچا جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے پاکستان یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ پاکستان ہے یہاں کچھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کسی کے اوپر سٹیمپ لگا کے ہنڈر پرسنٹ شور نہیں کر سکتے ہیں حالات کا مدر نظر رکھتے ہوئے تو آپ ایک تقزیہ بیان کر سکتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے لیکن یہ پاکستان یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میرا خان صاحب سے ایک سوال ہے کہ آپ ناہلی سے بچ جاتے ہیں جب یہ الیکشن ہوگا دوہزار تیس کا الیکشن اپنی ٹائم کے ساتھ ہوگا اگر یہ الیکشن میں جنرل ایکشن میں اگر آپ ہار جاتے ہیں اور نون لیگ یا ادھر کوئی پارٹی جی جاتی ہے اور آپ ہار جاتے ہیں کیا آپ اپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے سوال ہے کہ ابھی تاک آپ اپوزیشن میں بیاد نہیں رہے ہیں تو کیا اس وقت بھی آپ اپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے آپ کو ذرا صرف وزیراعظم کی کرسی تو لننے چاہیے صرف وزیراعظم کی سٹیمپ نہ مانگے آپ اپوزیشن میں بھی رہ کے اپنا ایک اپوزیشن لیڈر کے کردار ادا کر سکتی ہے اگر آپ پاکستان کے عبام کے ساتھ مخلص ہیں ناظرین میری آپ اس بات سے ہنڈر پرسنٹ اتفاق کریں گے اور پی ٹی اے کی میرے دوست میرے بھائی میری عزیز وہ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ خان صاحب وزیراعظم بن کے ہی کون کی یا پاکستان کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بن کے بھی اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی وہ پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں پاکستان کی عوام کی خدمت کر سکتے ہیں کیونکہ جس ملک کی اپوزیشن سٹران ہوگی نا جس ملک کی اپنی منمرضی نہیں کر سکتے گی پھر اس میں عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں تو ناظرین اسی طرح اب یہ پی ٹی کے جو فارن فنڈنگ کیس ہے یہ دوہزار اٹھارہ سے یہ دوہزار تیرہ تک کہلیں کہ آپ پانچ سال کی جتنی بھی یہ فنڈنگ ہوئی ہے ممنوع فنڈنگ بھی ہے اس کے اندر وہ فارن فنڈنگ بھی ہے یہ پانچ سال کی فنڈنگ کا ابھی تو فیصلہ ہوا ہے یہ سارا حصہ ہوا اور دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک اور دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار بائیس تک اب اس کی بھی ڈیٹیلز آنی شروع ہو گئی ہیں تحقیقات کرنی ایف آئی اے نے تحقیقات کرنی شروع کر دیا ہے اور یہ تقریباً کہلے اصد کیسے صاحب ہو گئے اور دیگر ہے جن کو یہ نوٹسز ایف آئی اے کے نوٹسز جاری ہو گیا اور ایف آئی اے کے اندر بھی ایک کہلے کے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کیر فیو لگ گیا ہے یا کی ایک پابندی لگ گیا ہے کہ بھی کوئی مداخلہ یا کوئی اس طرح کی انٹر فیرنس نہیں ہوگی اب یہ کہلے کہ دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار بائیس تک وہ تیرہ تک تو ہو گیا تیرہ سے لے کر بائی تک اب یہ بھی سارے تحقیقات شروع ہو گئی ہیں تو ملک میں یقین کریں اس وقت عوام مہنگائی سے مر رہی گیا یقین کریں میں قسم نہیں اٹھاتا ابھی اس وقت ٹائم تقریبہ سوا دو ہو گئے ہیں دوپیر کے سوا دو ٹائم ہے اور ابھی تک کوئی تین دفعہ لائٹ بند ہو چکی ہے سوا دو بھی تک اور شام تک یہ دو تین دفعہ اور لائٹ بند ہو گئی مقصد کہنے کا ہے کہ آٹھ ہٹھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور بیجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں یقین کریں کہ اگر ناظرین آپ کو بھی پتہ ہے آپ کے بھی دھروں میں بل آ رہے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کا بل پندرہ ہزار آیا ہے چودہ ہزار آیا یا اٹھارہ ہزار آیا تو اس کے اندر سات ہزار آٹھ ہزار نو ہزار تک فیوڈ یہ ایجسمنٹ ڈالی ہوئی ہے ادھر ٹیکسز ڈالی ہوئے ہیں مقصد ایک تو لوڈ شیڈنگ بیجلی نہیں دینی اور اوپر سے اس طرح کے ٹیکسز لگا کے عوام کا جینہ دوبر کر دیا ہے یقین کریں پھر آپ کہیں گے یقین کریں آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت سبزیوں کے ریٹ سبزیوں کے ریٹ دو سور پے سے کلو سے کام کوئی نہیں ہے کوئی بھی آپ سبزی لینے چلے جائیں یہ بھنڈی لینے چلے جائیں وہ کالی توری لینے چلے جائیں صرف اور صرف ایک سبزی جسے کھاتا کوئی نہیں ہے بھنگن بھنگن صرف سور پے کلو ہیں باقی ساری سبزیاں دو سور پے کلو سے کام نہیں ہیں اور سور پے کلو پیاز مل رہے ہیں سور پے کلو آلو مل رہے ہیں مجھے آلو ایک کیا چیز ہے پیاز ایک کیا چیز ہے ہر گھر کی ضرورت ہے ہر ہنڈیا میں پڑھتی ہے ہر سال میں پیاز کا استعمال ہوتا ہے سور پے کلو تو مفتا صاحب آپ کا تو مفت میں کام چل رہے ہیں حقیقت ہے کہ آپ کا مفت میں کام چل رہا ہے یہ ہم جیسے عوام کو پتا ہے جو سیلری پر سن لوگ ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ جب ہم سور پے کلو پیاز دینے جاتے ہیں تو ہماری جیب کی ہارت کیا ہوتی ہے ہمارا سارا بجٹ افسٹ ہو جاتا ہے جب سور پے کلو آلو لیتے ہیں جب ساڑھے پانسو چھ سور پے کلو آئے لیتے ہیں آٹا سور پے کلو ملا ہے یقین کریں بیس کلو کا آٹے کا جو توڑا ہے وہ دو ہزار پے میں ملا ہے کہاں جائے اب ہم کیا کریں یہ میری حکومت سے گزارش ہے کہ آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں مہنگائی نیچے لے کیا ہے ڈالر کو آپ ڈالر کو وہیں پہ لے آئے جہاں پہ پی ٹی نے چھوڑا تھا ایک سو ایک سو بیاسی پہ اور پیٹرول کو ایک سو پچیس تیس روپے پہ لے ہیں پھر نون لیگ سمجھ آتی ہے کہ نون لیگ جیت سکتی ہے جیتنے میں کامیاب ہوگی ادر وائز نون لیگ بھی الیکشن میں اس طرح کی سے مار پڑے گی کہ نون لیگ والے بھی سوچ کر رہ جائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کے بھائی عوام مہنگائی میں پیس رہی ہے اتنی مہنگائی کر کے آپ جیتنے کا خواہ چھوڑ دیں کہ آپ نیکس کوئی وزیراعظم نون لیگ سے آئے گا اتنی مہنگائی کر کے ہاں اگر آپ نیچے آتے ہیں قیمتل نیچے لے کے آتے ہیں عوام کو کوئی رلیف ملتا ہے عوام کو کوئی سکھ کا سانس ملتا ہے کوئی سے سکون آتا ہے عوام کو رات کو سکون کی نیند آتی ہے تو پھر تو آپ کی کامیابی ہنڈر پرسنٹ شور ہے ادر وائز اس کے اس اس مہنگائی کے ساتھ آپ الیکشن کا سوچیے بھی نہ تو ناظرین اجازت دیجئے اپنا اپنے گھر کا محلے کا شہر اور اپنے خوشت پیارے پاکستان کی سوائی کا خاص کیا رکھیں اللہ حافظ